2014 کا جو الیکشن ہے یہ بڑا گرم الیکشن ہے یہ میدان ہے یہ گھوڑا ہے آجیں آزمالیں اپنے آپ کو ہر وہ قدم اٹھایا گیا جو کہ یہودی ایجنڈا تھا درائنگ روم کے اندر بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہیں وہ پبلک کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں جو دعویٰ کرتے تھے وہ آج پبلک کے اندر نہیں ہیں آج ان کے اندر جورت نہیں ہے کہ وہ علاقے کے اندر قدم رکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مصبان زہین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی ناظرین پی پی ایک سو تیہتر کے امیدوار میاں مرگوبہ مرست موجود ہے پاکستان مسلم لگ نواز سے ان کا تعلق ہے اور تقریباً انیس سو اٹھاسی سے یہ پاکستان مسلم لگ نواز کے ساتھ ہیں میاں صرف سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ کی اگر بات کریں تو دوزار اٹھارہ میں آپ ابھی کی جو پوزیشن ہے ایم پی اے کی سیٹ پر رہے اس سے پہلے دوزار تیرہ میں ایم این اے کی سیٹ پر رہے آپ دوبارہ پی پی کی ٹکٹ ملیا ہے ہلکہ بندیوں سے آپ مطمئن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ہلکہ این اے ون تھرٹی ہے پی پی ون سیمنٹی تھری ہے یہ تقریباً وہی ہے جو دوزار اٹھارہ کے اندر تھا اس میں ہم مطمئن ہیں کوئی معمولی سے ردو بدل ہوا ہے وہ اتنا تو ہلکہ بندی میں ہوتا رہتا ہے ایک دو یونین کانسلی در ادھر ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ملک میں جس طرح الیکشن کے قریب آتے ہی گہما گہمای سٹارڈ ہو جاتی تھی آپ نے مختلف ادوار میں الیکشنز کمپینز بھی کی تو کیا دوزار چوبیس کے جو الیکشن ہے وہ تھنڈا الیکشن رہا ہے یا سمجھ کچھ ٹف ہوگا دوزار چوبیس کا جو الیکشن ہے پارٹی مخصوص پارٹی کے لیے ازاد انہیں اندوار ہوں گے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ ان کو بلے کا نشان نہیں ملا کیا وہ ڈیمیج کریں گے اینے ایک سو تیس میں اور پی پی ایک سو تیہتر میں آپ کو نہیں دیکھیں جب آپ اینے ایک سو تیس یا ون سیمنٹی تھری کی بات کرتے ہیں یہ ایک تاریخی اہمیت کا حلکہ ہے تاریخی اہمیت کے اس لیے حلکہ ہے کہ یہ ایٹی فائیب کے اندر میاں نوازری صاحب نے یہاں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا ایٹی فائیب کے الیکشن میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی پھر ایٹی ایٹ کے الیکشن میں پھر نائنٹی کے الیکشن میں پھر نائنٹی تھری کے الیکشن میں پھر نائنٹی سون کے الیکشن میں اس کے بعد ٹو تھاؤزن ٹو کے الیکشن میں ان کے کارکون پرویز ملک صاحب یہاں سے آئے انہوں نے کامیابی حاصل کی پھر دوہزار آٹھ کے الیکشن میں اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہوئے دوہزار سولہ کے بائے الیکشن میں میاں محترمہ کلسوم نوازشری صاحبہ نے الیکشن لڑا وہ کامیاب ہوئے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وحید عالم خان صاحب کامیاب ہوئے تو یہ ایک مسلسل تسلسلہ محبت کا ایک رشتہ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کا باسیوں کا جنہوں نے ہر موقع کے اوپر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا پلڑا جو ہے وہ نوازشری کے نام کیا ہے مربوب صاحب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہے حالیہ الیکشن کے اگر بات کریں تو افواہیں پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا پر کہ مسلم لیگ نواز کے جب رہنمہ ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو رد عمل کچھ اور ہوگا جب آپ حلقے میں جاتے ہیں تو کیسا رد عمل ہوتا ہے عوام آپ دیکھیں آپ میں یہاں حلقے کے اندر کھڑا ہوں آت کا دوسرا پہر شروع ہو چکا ہے شدید سردی اور یہ دند کا ہاتھ سجائی نہیں دیتا جو حالات ہیں لیکن لوگوں کی ایک کسیر تعداد یہاں پر ویلکم کے لیے موجود ہے اپنے کارکن کینیڈیٹ کی باتیں سننے کے لیے موجود ہے تو یہ وہ محبت ہے جو کہ جلد رہی ہے آپ کوئی ڈرائنگ روم کے اندر بیٹ کے بات نہیں کر رہے ہیں اوپر سڑک کے اوپر کھڑے بات کر رہے ہیں آپ کے پبلک کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں آج وہ جو دعوے کرتے تھے وہ آئی پبلک کے اندر نہیں ہے آج وہ اپنے کرتوتوں کی سزا بگت رہے ہیں آج وہ ان کے اندر جلد نہیں ہے کہ وہ علاقے کے اندر قدم رکھ سکیں ہیں آئیں نا جو باہر بیٹھے ہیں ملک شہر کر بیٹھے ہیں آئیں یہاں کر الیکشن لڑیں ہیں قانون کی حقیقت کی بات بڑی کرتے تھے بڑے الزام لگاتے تھے آئیں قانون کے آگے سرنڈر کریں اور قوم کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں ان کے اندر یہ حمت نہیں ہے مقریب جماعتیں جو ہیں آئی لیول پلائنگ فیلڈ کا شکوا بھی کر رہی ہیں کیا سمجھ دیں لیول پلائنگ فیلڈ مسلملی مون کو مل گئی یا باقی تمام جماعتوں کے ساتھ ایکوالیٹی پہ ہیں لیول پلائنگ فیلڈ وہ ہی کہتا ہے جو لارڑا جو دوہ در اٹھارہ میں اس قوم پر مسلط کیا گیا تھا وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کا منظر اس کے ساتھ ہو اور اس کو لیٹ میں رکھ کر جو ہے اس ملک کی بزارت عظمہ پیش کی جائے لیکن اب یہ دوہزار چوبیس ہے یہ سمجھنا چاہیے کیا وہ تو کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح election campaign کی اجازت نہیں لی جارہی problems create کی جارہی ہیں کیا سمجھتے ہیں election delay ہو گئی چاہتا ہے نہیں دیکھیں آئیں آئیں یہاں پر campaign کریں یہ مدان ہے یہ گھوڑا ہے آجیں ازمالیں اپنے آپ کو یہ election کی delay کی فائم بھی وہی پہلا آ رہے ہیں کہ ایک گم گم کی قیفیت رکھنا چاہتے ہیں اور یہ پہلے دن سے ان کا جو ہے جہوڑ کا سیاست ہے الزام تراشی کی سیاست ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں جنہوں نے قوم کے لیے ایک پائی کا کام نہیں کیا کوئی ایک پروجیٹ قوم کو ڈیلیور نہیں کیا اور صرف بہتان تراشی اور الزام تراشی وہ تو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک سو تیس کے election جو ہے نوازشیف صاحب بہت مشکل سے جیتیں گے تو کوئی کام نہیں ترکیاتی کام نہیں کروائے لوگ الزام لگا رہے ہیں بہربانی سے سرخو رہا ہے اور سر فخر سے اونچا کر کے اپنی عوام کے درمیان موجود ہیں اور عوام کا یہ رشتہ جو ہے ایک غیر متزلزل رشتہ ہے جو کہ ہر دور میں ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابر کر سامنے آیا اور پہلے سے زیادہ جو ہے واضح مارجن سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیت دی ہے مرکوب صاحب لاسٹ پہ یہ بتائیے گا ایکانومی کی اگر بات کریں تو اس وقت جو معیشت ہے ملک پاکستان کی کیا الیکشن کا ہونا کتنا ضروری ہے اور الیکشن کے بعد پاکستان کی سٹیبلیٹی فوری ٹھیک ہو جائے گا پاکستان کی جو معیشت دیکھیں معاشی طور پر تو پچھلے دوہزار اٹھارہ کے بعد اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا ہر وہ قدم اٹھایا گیا جو کہ یہودی ایجنڈہ تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کو ڈیسٹیبل آئیز کرنا تھا اور اس کا وہ مہرہ جو اس ملک پہ لاکر بٹھایا گیا تھا اس نے پاکستان کی ہر شعبہ زندگی کے اندر تباہی اور بربادی لے کر آیا اور یہودی ایجنڈے کی تکمیل کی لیکن اب اللہ کی مہربانی سے اس سیلیکشن کے جو نتائج ہوں گی اور ہمیں اللہ کے گھر امید اور مکمل بروسہ ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف وزیراعظم پاکستان بنیں گے ایک مخلص محبت دیانت دار قیادت پاکستان کی باگڑر سنبھالے گی اور اس ملک کو ان معاشی بہرانوں سے نکالے گی براغذگاری کا خاتمہ کرے گی اور مہنگائی کو کم کرے گی معاشی معاملات کو کنٹرول کرے گی اور لوگوں کے لیے سکھ اور چائن کی راہ موار کرے گی میاں مرگوب صاحب پی پی ون سیون تھری پاکستان مسلم لگ نواز کے کینڈیڈیٹ ہے سویب غنی بھی معصد موجود ہیں صاحب کا چیئرمن ہے سویب صاحب آپ کی ٹکٹ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا پاکستان پی پی کہ اگر بات کریں پی پی آپ کی ٹکٹ konfirm ہو چکی تھی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی کیا ہوا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پارٹی کے ساتھ ہے ٹکٹ ٹکٹ پارٹی نے پہلے بھی پارٹی کی وجہ سے ٹکٹ ملنی تھی اور اس کے اندر اگر آئی پی پی کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے اس کے اندر وہ ٹکٹ کا ہوا ہے معاملہ تو کوئی بات نہیں ہیں میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور اس سے زیادہ کہا جاتا ہے اکثر کہا جاتا ہے ٹکٹ نہ ملے پارٹی اعتماد نہیں کر رہی تو پھر ہم کمپین نہیں کریں گے یہ وہ کافی چیزیں چلتی ہیں نہیں میں اس سے زیادہ پورظم ہو کے پارٹی کے ساتھ ہوں اور ہر جگہ پرشانہ پرشانہ ساتھ ہوں اور میں ایک جو ہے وہ جو ورکر ہوں وہ بغیر بے لوس ہوں مجھے ٹکٹ سے کوئی غز نہیں ہے پارٹی مجھے ٹکٹ نہ دے جو میرے پاس آج بھی ٹکٹ ہے پارٹی کو وہ بھی اگر کسی کو مجھ سے بہتر لگتا تو اس کو بھی دے دے میں پھر بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر بات کریں ہلکا این ایک سو تیس یہ ابائی ہلکا مانا جاتا ہے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے تو اس دفعہ آپ کی جو سپیٹ تھی اس میں کہا کہ کچھ یونین کاروسلز ایسی تھی وارڈز ایسے تھے وہ پرابلم کر رہے تھے بینک ووٹ اتنا نہیں بنا نہیں اس طرح نہیں ہے ایک دو وارڈز ایسی ہے جو پوش ایریہ تھا اس کے اندر کوئی ایشیوز تھے تو انشاءاللہ تعالی وہاں کی جو معاملات ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یوں نہیں ہوا تھا جو جو لادلہ ہے اس کے مرضی کے پالنگ سٹیشن بنائے گئے تھے یعنی کہ ایک پالنگ سٹیشن جو یونین کے وارڈ ہے اس کے قریب ہونا چاہیے تو وہ وارڈ سے بہت دور تھا جو دور والا سٹیشن ہے وہ قریب تھا لیٹس پوز کہ اب مجھے قریب ترین پالنگ سٹیشن ملنا چاہیے اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس لادلے کو یہ دیا جانا تھا اس وجہ سے ہوا تو اس میں ازوا جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالی بہترین ریزلٹ آئے گا اس یونین کانسل کا لیڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی کتنی لیڈ ہوگی برپور لیڈ ہوگی دعویٰ کتنا ہے دعویٰ انشاءاللہ تعالی تقریباً کوئی تین ہزار کی لیڈ سے ہم جتیں گے یہ یونین کانسل انشاءاللہ صرف یہ یونین کانسل جی یہ یونین کانسل انشاءاللہ تعالی جی ناظرین سویب گھنی اور میاں مرغوب صاحبہ محصد موجود تھے میاں مرغوب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے الیکشن کی کمپین جو ہے وہ مشکل ہو رہی تھی لیکن رات کی سپہر میں بھی جو ہے الیکشن کی کمپین کی جا رہی ہے اور دفاتر کا افتتا کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ دور پر کمپین کی جا رہی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگری ویڈیو میں اللہ نکھے پا